ایک ہمارے پاس ہے وہ ہے لویس ڈیفینیشن آف ایسڈ اینڈ بیس بچو ایسڈ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آج ہی کے لیکچر میں ایک موسٹ امپورٹن ٹاپک بھی آنے والا ہے بچو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے ایسڈ کیا چیز ہے ایسی سبسٹنس جو پیر آف الیکٹران ایکسپٹ کرے الیکٹران پیر کو ایکسپٹ کرے اسے لویس ڈیفینیشن کے مطابق ایسڈ کہتے ہیں ہم اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں سبسٹنس ویچ ایکسپٹ پروٹان ویچ ایکسپٹ پیر آف الیکٹران پیر آف الیکٹران is called ایسڈ ایسی چیز جو پیر آف الیکٹران کو ایکسپٹ کرے یا الیکٹران ڈیفیشن چیز جو ہوگی اس کو ہم ایسڈ بولیں گے کیونکہ الیکٹران پیر اس لیے ایکسپٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس الیکٹران کی کمی ہوتی ہے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس بیس کے ایکسپٹ دیں گے تو اور اچھا یہ ٹاپک سمجھا جاتا ہے بیس کی ڈیفینیشن بچو بیس کی ڈیفینیشن کیا ہے اگر وہ پیر آف الیکٹران کو ایکسپٹ کرتا ہے تو بیس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پیر آف الیکٹران کو کیا کرتا ہے دونیٹ کرتا ہے سبسٹینس وچ دونیٹ وچ دونیٹ پیر آف الیکٹران پیر آف الیکٹران is called بیس ایسی چیز جو پیر آف الیکٹران دونیٹ کرے اسے بیس کہتے ہیں لویس کنسپٹ کے مطابق اور ایسی چیز جو پیر آف الیکٹران ایکسپٹ کر لے اسے ہم ایسیڈ کہتے ہیں فار ایکزمپل ایکزمپل میں ہمارے پاس آسان ایکزمپل سے شروع کرتے ہیں بچو اگر میں آپ کے سامنے وارٹر لکھ دوں اس کے سنٹرل ایٹم آکسیجن کے پاس دو لون پیر ہیں ایچ پوزیٹیو ہے اس کے پاس کوئی الیکٹران موجود نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہیٹروجن کو دو الیکٹران چاہیے اپنا شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلا شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اس کے پاس جو لون پیر ہیں جو بیسیکلی بانڈنگ محصہ نہیں لے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کر لے گا یہ تو آپ کو پتا ہے ہیٹروجن کے ساتھ اس کے آکسیجن کے کوولینڈ بانڈ ہیں تو ایک کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ بانڈ بنا دے گا جس کی ڈائریکشن ڈونر سے ایکسیپٹر کی طرف ہوگی ڈونر سے ایکسیپٹر کی طرف ہوگی یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ ہے بچوں یہ جو بانڈ ہمارے پاس ہے اسے ہم کوارڈینیٹ کوولینڈ بانڈ کہہ رہے ہیں اس کی ڈائریکشن ڈونر سے ایکسیپٹر کی طرف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہیٹروجن اٹیج ہو جائے گا لیکن جب یہ الیکٹران اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے تو اس کی اوپر الیکٹران ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اسے پازیٹیف چارج کہتے ہیں تو اس کنسپٹ کے مطابق میں اس وقت اس کو کیا نام دوں گا بچوں یہ ہمارے پاس اس وقت کیا کہلائے گی کیونکہ پیر آف الیکٹران ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس کو بیس کہیں گے یہ پیر آف الیکٹران ایکسپٹ کر رہا ہے اس کو ایسٹ بھین گے ایک اور ایکزمپل ہمارے پاس ہے سپوز کرتے ہیں ایکزمپل نمبر ٹو پہ آتے ہیں اس کے سنٹرل ایٹم نیٹروجن کے پاس ایک لون پہ رہا ہے الیکٹران رچ چیز ہے اور الیکٹران رچ چیز لویس کنسپٹ کے مطابق بیس ہوتی ہے جس لیے اس کے پاس الیکٹران موجود ہیں اس کو ہم کیا نام دیں گے بیس کا نام دیں گے اور جس کے پاس الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو ہم ایسٹ بولتے ہیں تو ہمارے پاس جیسے بی ایف تھری ہے بورون کے آٹرمو شیل میں تین الیکٹران ہے تینوں بانڈنگ میں اس نے یوز کر لیے اس کو اپنا آکٹا کمپلیٹ کرنے کے لیے دو الیکٹران چاہیے کیونکہ اس کے پاس تین الیکٹران ہے تین شیئر کی ہوئے ٹوٹل شیئر الیکٹران ہے آکٹا کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے تو یہ کیا کرے گا یہ پیر آف الیکٹران اس کو دے دے گا اس کے ساتھ شیئر کر دے گا کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنا دے گا تو جو پیر آف الیکٹران ڈونیٹ کر رہے ہیں اس سے بیس کہہ رہے ہیں جو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کو کیا نام دے رہے ہیں ایسٹ اب ان کے درمیان جو بانڈ بن رہا ہے بچھو وہ کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنے گا اور کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہمارے پاس ان کے اندر ہم دکھا دیں گے جس کی ڈائریکشن ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہوگی تو یہاں ہمیں کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ دکھا رہے ہیں جس کی ڈائریکشن ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف ہے اور اس کے ساتھ جب یہ بانڈ بنا دے گا تو یہ مالیکیول کچھ اس فارم میں ایکزسٹ کرنا شروع کر دے گا اس پہ چارج کیونکہ اس نے الیکٹران ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا تو پارشلی پوزیٹیو اس نے گین کرنا شروع کر دیا تو پارشلی نیگٹیو ہو گیا تو یہ اس کنسپٹ کے مطابق ایسی چیز جس کے پاس پیئر آف الیکٹران یا جس کے پاس الیکٹران فالتو ہوتے ہیں اسے بیس کہتے ہیں اور جس کے پاس الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جو الیکٹران گین کرنی کی ایبیلیٹی رکھتا ہے یا پیئر آف الیکٹران گین کر سکتا ہے اس کو ہم ایسیڈ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بچو ایسیڈ بیس کنسپٹ تھا لویس اس سے پہلے ہم لوری بروسٹڈ کنسپٹ بھی پڑھ چکے ہیں لیکن وہاں پروٹان کا ہونا ضروری تھا لیکن یہاں پروٹان کا ہونا ضروری نہیں تھا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری ایسی سبسٹانسز جن کے پاس ایچ پوزیٹیو یا او ایچ نیگٹیو موجود نہیں تھا تو ان کے بارے میں بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسیڈک یا بیسک ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس موسٹ ایمپورٹنٹ کسٹن شاید ہی جو بورڈ کا بیپر بنتا ہے اس کے اندر وہ کسٹن نہ ہو اکثر بھی ایکزام میں لانگ کسٹن بنا ہوتا ہے اس چیپٹر کا موسٹ ایمپورٹنٹ کسٹن بفر سلوشن پڑھنے جا رہے ہیں اور جو کنسپٹ آپ اس کے یہاں سے کلیر کریں گے تو آپ کو اچھی چیز سمجھ آ جائے گی تو ہمارے پاس نیکسٹ بفر سلوشن ٹاپک ہمارے پاس ہے بفر سلوشن لینٹھی ٹاپک ہے بچو تھوڑا سا اس لیے ہم سٹیپ وائز اس کو پڑھتے جا رہے ہیں اگر میں کہوں بفر سلوشن کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایسا سلوشن جس کی پی ایچ چینج نہ ہو ایسا سلوشن جس کی پی ایچ چینج نہ ہو جس میں سمال امانڈ میں ایسٹ ڈالا جائے سمال امانڈ میں بیسٹ ڈالا جائے یا اس کو لمبے عرصے کے لیے رکھ دیا جائے یا اس کے اندر ڈیلیوشن ڈیلیوشن کا مطبع ہوتا ہے مزید سالونٹ ڈالا جائے اس کی پی ایچ چینج نہیں ہوتی اسے بفر سلوشن کہتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جو ہمارے پاس پی ایچ ہوتی ہے وہ صرف ایک آئین پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ ہے ہیٹروجن آئین اگر سلوشن میں ہیٹروجن آئین جتنے بڑھتے جائیں گے پی ایچ کم ہوتی جائے گی اور ہیٹروجن میں جتنے ہیٹروجن آئین کم ہوتے جائیں گے پی ایچ بڑھتے جائے گی تو ہم اس کی دیفینیشن کے بعد سٹیپ وائز دیکھیں گے کہ یہ اپنی پی ایچ کو چینج ہونے سے کیسے روکتا ہے تو اس کو فوکس کرنا ہے بچوں most important topic ہے بہت important اس لحاظ سے بھی ہے اور اس میں بچوں کے concept جو ہے وہ weak بھی رہ جاتے ہیں تھوڑا ساپنے غور سے دیکھنا ہے کہ میں کیا چیزیں بتاتا جا رہا ہوں تو بفر سلوشن کی definition ہم لکھنے لگیں solution in which there is there is no change in pH there is no change in pH solution in which there is no change in pH by the addition of by the addition of small amount of small amount of is it or base or dilution or keeping it keeping it for a long time keeping it for a long time is called buffer solution is called buffer solution basically basic seven point three five seven point three five seven point four zero ہوتی ہے and جو ہیڈرو کلوریک ایسیڈ ہمارے بیدے میں موجود ہے بچو اس کے باوجود ہمارے بلڈ کی پی اچینج نہیں ہوتی ہم چیزیں بھی دن کو کھاتے ہیں ایسیڈک چیزیں کھاتے ہیں لیکن ہمارے بلڈ کی پی اچینج نہیں ہوتی جب تک ہمارے بلڈ کی پی اچینج نہیں ہوتی ہماری باڈی ورکنگ کرتی رہتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر بھی ایک نیچرل بفر سلوشن جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس لیے بفر سلوشن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ بفر سلوشن پڑھے ہو یہ کیوں بناتے ہو تو اس کی کلیف ریزنز ہیں بچو ہم تو اب کیمسٹری کے لحاظ سے بات کرنے لگیں بچو ایک تو بفر سلوشن اس لیے لیب میں بنا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لیب میں پی ایچ میٹرز ہوتے ہیں اور جو پی ایچ میٹرز ہوتے ہیں ان کی جو ریڈنگ ہے وہ اوٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ پی ایچ میٹر سے بیسیکلی اس کی ریڈنگ کو ایڈجنسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی کیلیبریشن کرنی ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا سلوشن ہونا چاہیے لیب کے اندر کوئی ایسا سلوشن پڑھا ہونا چاہیے جس کو اگر ہم ہمیں پتا ہو کہ یہ پی ایچ کا سلوشن پڑھا ہے اور اس کے اندر ہم اس کا الیکٹروڈ ڈپ کر کے پی ایچ میٹر کی کیلیبریشن کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو اس لیے ایک تو کیلیبریشن آف پی ایچ میٹر کے لیے بیفر سلوشن ضروری ہوتا ہے دوسرا بچوں جب آپ آگے جا کے آرگینک کیمسٹری پڑھو گے مایکرو بیالوجی پڑھو گے ان فیلڈ کے اندر جب آپ جاؤ گے تو وہاں آپ دیکھو گے کہ بیالوجیکل کیٹالیسٹ انزائم ہیز ہوتے ہیں اور وہ پی ایچ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اگر ہم ان ریاکشن کے اندر کوئی چیز ایسیڈ ایڈ کر رہے ہیں بیس ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں انزائم بھی ساتھ یوز ہو رہا ہے تو وہ بیسیکلی انیکٹیو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پی ایچ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہاں پہ بھی جو سلوشن یوز کرنے پڑتے ہیں وہ ہمیں بفر سلوشن یوز کرنے پڑتے ہیں یہ اس کی امپورٹنس میں ہم باتیں کچھ کرتے ہیں اب ہم اس کی ٹائپس پہ آ رہے ہیں بچو بفر سلوشن کی ڈیفینیشن ابھی تک ہمیں سمجھ آئی اگر وہ ہمیں کہتا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں there are two types بفر سلوشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس کہلاتا ہے ایسیڈک بفر سلوشن ایسیڈک بفر سلوشن اور دوسرا ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے بیسیک بفر سلوشن بیسیک بفر سلوشن اب ہم دونوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اگزمپل دیکھتے ہیں ملٹی پل چوائس کے لحاظ سے بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیسے کنفیوز کیا جاتا ہے اگزمپل میں تو ہم سب سے پہلے ایسیڈک بفر سلوشن کی بات کرنے لگے ہیں بچو جو بفر سلوشن ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا مکچر ہوتا ہے چاہے وہ ایسیڈک ہو یا بیسی کو وہ ہمیشہ دو چیزوں کے کمبینیشن سے بنے گا جیسے میں کہتا ہوں ایسیڈک بفر سلوشن کیسے بنے گا تو آپ کہتے ہیں شرط ہے ویک ایسیڈ سٹرانگ ایسیڈ کیوں نہیں یوز کر سکتے بچو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گا کیونکہ آپ کو خود ہی آگے کنسپٹ بننا شروع ہو جائیں گے کہ ہم اگر سٹرانگ ایسیڈ ڈالیں تو یہ نہیں بن سکتا اور اسی کا سالٹ ہونا چاہیے اور اس کا سالٹ کیسے بنے گا جب اس کا ریکشن ہم سٹرانگ بیس کے ساتھ کراتے ہیں تو یہ دو چیزوں کا مکسٹر ہوتا ہے یہ ویک ایسیڈ اور اس کی پی ایچ ہمیشہ ایسیڈک بفر سلوشن کی پی ایچ ہمیشہ سیون سے لیس ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایٹ ایس دا مکسٹر آف ایٹ ایس دا مکسٹر آف ویک ایسیڈ ویک ایسیڈ یہ یاد رکھنا ہے بچو سٹرانگ ایسیڈ کیوں نہیں یوز ہو سکتا ابھی میں بفر ایکشن پڑھا ہوں گا اس کے اندر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہاں میں سٹرانگ ایسیڈ کیوں نہیں لکھ رہا ایٹ ایٹ ایس دا مکسٹر آف ویک ایسیڈ ایٹ ایٹس سالٹ اسی کا سالٹ ویڈ سٹرانگ بیس ویڈ سٹرانگ بیس ایس کالٹ ایسیڈک بفر سلوشن ایسیڈک بفر سلوشن اور اس کی پی ایچ ہمیشہ کیا ہوتی ہے بچو ایٹس پی ایچ is لیس دن سیون اس کی جو ہمیں پتہ ہے پی ایچ ہوگی وہ ہمیشہ لیس دن سیون ہوگی اس کی پی ایچ لیس دن سیون ہوتی ہے ایکزمپل ہماری بک میں ایک ایک ایکزمپل ہے آپ بے شمار ایکزمپل خود بنا سکتے ہیں کنسیپٹ آپ کے کلیر ہوں تو آپ اپنی طرف سے ایکزمپل لکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایکزمپل دے دیں تو آپ پہلے تو بک کی ایکزمپل دیں یہ تو ایکزمپل کامن ہے ہمارے پاس ہے جی ویک ایسیڈ کیونکہ ویک ایسیڈ یوز کرنا ہے جیسے ہم میں پتا ہے آرگینک ایسیڈ ویک ایسیڈ ہے ایسیٹک ایسیڈ یہ ویک ایسیڈ ہے اور اسی کا سالٹ اس کا سالٹ ہمیشہ کیسے بنے گا جب اس ویک ایسیڈ کریکشن سٹرانگ بیس سے کریں گے لائک سوڈیم ایڈر اکسائٹ تو بچہو اس کا سالٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے جب اس ویک ایسیڈ کریکشن سٹرانگ بیس سے کرے جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ اس کا مکسٹر یوز کریں گے سوڈیم ایسیٹیٹ جو کہ ایسیڈک ایسیڈ اور سوڈیم ایڈر اکسائٹ کے کمبینیشن سے بنتا ہے سوڈیم ایڈر اکسائٹ سٹرانگ بیس ہے دس مکسٹر اسیڈک بیفر سولوشن تو یہ ایکزمپل نمبر ون ہوگی ایکزمپل نمبر ٹو میں کہتا ہوں ایک اور ایکزمپل دے لیں کوئی اور ویک ایسیڈ اس دن ہم نے اس چپٹر میں ویک اور سٹرانگ ایسیڈ کا کنسپٹ پڑھ لی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایچ تھری پی او فور فاسفورک ایسیڈ ایسیڈ ہے اینڈ ایچ سالٹ بچوں اس کے مختلف سالٹ ہیں اس کا سالٹ تینوں ہیٹروجن نکال دیں تب بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس اس کا سالٹ ہوگا این اے ٹو این اے ٹری پی او فور سوڈیم فاسفیٹ یہ بنے گا کیسے جب ویک ایسیڈ کریکشن سٹرانگ بیس سوڈیم ایڈروکسیڈ سے ہوگا یہ بھی ایک ایسیڈک بفر سولوشن ہے میں آپ سے کہتا ہوں اور کوئی ایگزمپل تو بچوں کربونیک ایسیڈ تو آپ نے پڑا ہے ایچ ٹو سیو سیو تھری کربونیک ایسیڈ اسی کا سالٹ اس کا سالٹ اس کا بائی کربونیٹ یا اس کا کربونیٹ یوز کر لیں میں اس وقت بائی کربونیٹ یوز کر لیتا ہوں این ایچ سیو تھری یہ اس کا سالٹ ہے تو بچوں سٹرانگ بیس کے ساتھ دس مکسچر is کارل ایسیڈک بفر سولوشن تو ان میں سے کوئی وہ آپ سے کہے گا which one is the example سٹرانگ بیس کے ساتھ ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں اس میں بیسک بفر سلوشن کیا ہے جی بیسک بفر سلوشن سیکنڈ ڈائی بیسک بفر سلوشن اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی یہ ویک بیس سے بنے گا سٹرانگ بیس یوز نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ اس کا سالٹ ہوگا لیکن وہ سٹرانگ ایسٹ کے ساتھ بنے گا اور اس کی پی ایچ ہمیشہ سیون سے گرٹر ہوگی تو اس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے ہمارے پاسкой اس کی مجرے پاسچوں کو پاسچوں کے ایچے ساتھ رہی بیسک بفر سلوشن بچوں اس کی پی ایچ کیا ہوگی گریٹر دین سیون ہوگی کیونکہ بیس کی پی ایچ گریٹر دین سیون ہوتی ہے اس کی ایچ گریٹر دین سیون ہوگی سی ایل تھری جو کہ سٹرانگ ایسیڈ لائک ایچ سی ایل سے بنتا ہے ایک اور ایگزمپل تو بچوں ہمارے پاس اس کی ایک اور ایگزمپل یہ ہوگی کہ زنک ہیڈرو آکسائیڈ is a weak base and it's salt زنک کلورائیڈ یہ اس کا salt ہے یہ سٹرانگ ایسیڈ سے بلکر بنے تو یہ ہمارے پاس بیسک بفر سلوشن ہے تاپک تو بچوں ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ تاپک لنٹھی ہے تو اس کو میں نے یہی پہ آج چھوڑ دیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ابھی موسٹ ایمپورٹنٹ لیکچر یہ چل رہا ہے تو ہم جو ہے وہ بیسکلی اسی کے اندر بفر ایکشن پڑھیں گے ہنڈرسان ایکویجن پڑھیں گے اور اس کی ایمپورٹنس کی بات کریں گے تو نیکسٹ لیکچر